سماج میں صدیوں سے محلاؤ پر اتیچار ہوتا چلا آ رہا ہے وہیں ہندی سینیما بھی اس محلاؤ پر ہوئی اتیچاروں پر آدھارت کئی فلمیں بن چکی ہیں اور بن رہی ہیں ان فلموں کے جریے ہمیشہ محلاؤ کو ان پر ہوئی اتیچاروں کے خلاف چاگروک رہنے کی کوشش کی گئی ہیں سواغدہ آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چنل وی ایم کلاس ایج میں اور آج ہم آپ کو بولی ووڈ میں بنی ایسی ہی دس فلموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو محلہ شسط تکران یعنی کی موین انپاورومنٹ پر آدھارت ہیں تو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کون سی ہیں وہ فلمیں فیلی فلم کا جو نام آتا ہے وہ ہے دامینی جاری اکٹر راج کمار سنتوشی کی نردیشن میں بننے والی فلم دامینی نبے کے دشک کی سپر ہٹ فلم ہے اس فلم میں رشی کپور، مینکشی شیشادری، سنیدہول، امرشپوری اور پریش راول نے لیڈ رول پلائی کیا تھا یہ فلم گرم میں کام کرنے والی ایک محلہ کے ساتھ ہوئے یون شوشن کی کہانی پر آدھاری تھے اس فلم میں مینکشی شیشادری اسے انسان دینانے کے لیے نہ صرف سماس سے بلکہ اپنے پریوار کے خلاب بھی جاتی ہیں فلم کا نام تھا دامینی نبے کے دشک میں سنیدہول کی بہت سپریٹ فلم تھی جس میں یون شوشن کو درشاتی ہوئی فلم ہے اگلی فلم کا نام آتا ہے لج نیردیشن راج کمار سنتوشید دوارہ نیردیشید فلم لجا سال 2001 میں ریلیج ہوئی تھی ملٹسٹار اس فلم میں ایک نہیں بلکہ کئی سٹارسرز جیسے منیشا کوئیرالا ریکھا انیل کپور جیکی شروف مادری دکشید آجائی دیوگن مہمہ چودری نے اہم رول پلے گیا تھا یہ فلم بارت میں مہلاؤ کی دور درشا پر آدھاریت ہیں یعنی فلم جو لجا ہے جس میں اتنے سٹارسرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح بارت میں مہلاؤ کی دور درشا بگردی جا رہی اس پر آدھاریت فلم بنی تھی لجا اگلی فلم کا نام آتا ہے جس کا نام ہے راجہ کی آئے کی بارات جہاں راجہ کی آئے کی بارات رانی مکر جی اسٹار فلم راجہ کی آئے کی بارات سال 1997 میں آئی تھی فلم میں رانی مکر جی نے مکھی بومی کا نبائی تھی اس فلم میں دکھائے گیا ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو تھپڑ مارنے کی وجہ اس نے لڑکی کا یون شوشن کیا بعد میں کوٹ آروپی کو لڑکی سے شادی کرنے کا سندش دیتا ہے وہی شادی کے بعد وہی لڑکی کس طرح اپنے ہی دوشی کے ساتھ ایک ہی چھت سے نیچے ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں فلم تھی رانی مکر جی کی 1997 میں آئی تھی فلم کا نام تھا راجہ کی آئے کی بارات جو ایک کو تھپڑ مارنے کی وجہ اسے لڑکی کا یون شوشن کیا تھا اس قڑی میں اگلی فلم کا جو نام آتا ہے وہ ہے خونبری مانگ ریکہ کی ہٹ فلموں میں سے ایک ہے خونبری مانگ اس فلم میں دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح وہ پتی کے موت کے بعد ایک غلط انسان سے انسان سے پیار میں پڑ جاتی ہے جو ان سے نہیں بلکہ ان کی پروپٹ سے پیار کرتا تھا اس مووی میں ریکہ کے علاوہ قریبے دی راگیش روشن اہم رول میں تھے یعنی کہ جو فلم تھی خونبری مانگ اس فلم میں دکھائے گئے کہ کس طرح وہ پتی کے یعنی اپنے پتی کے موت کے بعد ایک غلط انسان کے پیار میں پڑ جاتی ہیں جو ان سے نہیں بلکہ ان کی پروپٹ سے پیار کرتا تھا اس مووی میں ریکہ کے علاوہ قریبے دی راگیش روشن اہم رول میں تھے یعنی وہ ایک آدمی سے پیار کرتی ہے ایک ایسے انسان سے جس کو پروپٹ سے پیارتا تھا نہ کیوں اس سے فلم تھی خونبری مانگ ریکہ کی سپریٹ فلم تھی اگلی فلم ہے مہندی جہاں مہندی رانی مکرجی فلم مہندی دہیج پرتا پر بس مووی ہے اس فلم میں دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح دہیج کے لیے رانی مکرجی کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے اور اس سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے سسرال والوں کو پتی کے خلاف کیسے پجا لڑتی ہے اور یہ دیکھنے لائق ہیں یعنی جو فلم تھی رانی مکرجی مہندی یہ دہیج پرتا پر بس مووی ہے اس میں یعنی اس کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے کہ دہیج دہیج جو دہیج پرتا پر یعنی کہ اس فلم میں دہیج پرتا کو ایک اپراد ماننے کے لائق دکھائے گیا ہے دہیج پرتا کو ایک پاپ کے روپ میں اس فلم میں دکھائے گیا ہے فلم کا نام تھا مہندی ہماری کڑی کی اگلی جو فلم آتی ہیں اس کا نام ہے دمن جہاں دمن سال 2000 میں آئی روینہ ٹنڈن کی فلم دمن اپنی کہانی کے چلتے کافی چرچا میں رہی تھی یہ فلم شادی کے بعد پتی دوارہ پتنی کے یون شوشن کی کہانی پر بنی فلم ہے فلم کا نام دمن تھا جو روینہ ٹنڈن کی فلم میں تھا روینہ ٹنڈن میں اس میں مکھی بھوم مکامی تھی یعنی جی فلم تھی دو جارے ایک میں آئے تھی روینہ ٹنڈن کی دمن فلم نام تھا اس میں پتی کے آپ الرابہ한� composed یعنی کہ ایک پتی پتنی کے ساتھ مار بیٹ کرتا ہے آخر میں وہ اپنے پتنی کو مار دیدی ہے یعنی کہ ایک پتی پتنی کے ساتھ مار بیٹ کرتا ہے آخر میں وہ اپنے پتنی کو مار دیدی ہے فلم کا نام تھا ساتھ کنڈنڈن پریاں گا چوٹ thus بہت بس Τ ٹنڈنڈ اور اس کو سمازہ دوارہ شوشن یون شوشن اور یعنی اتیا جاروں پر ہی دکھایا گیا ہے مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہے ہیں مہیلاؤں ششکتی کرنے پر اگلی فلم تھی جو مہیلاؤں ششکتی کرنے یعنی فومین ان پاور ورنڈ پر آدھاری سٹے بیسڈ ہیں فلم کا نام ہے اگنی ساکشی جی ہاں اگنی ساکشی فلم اگنی ساکشی میں مہیلاؤں کوئیرالا نے ایسے مہیلاؤں کا گردار نبایا تھا جس کا پتی اس کے ساتھ مار پٹ کرتا تھا پھر بعد میں وہ اس کی پلتاناؤں کو سہنے کی بجائے اس کے خلاف کیس کر دیتی یعنی فلم جو تھی اگنی ساکشی منشا کوئیرالا اس میں لیڈ رول میں تھی اس کا پتی اسے مارتا تھا اسے بعد میں اس کی پلتاناؤں کو سہنے کی بجائے اس کے خلاف کیس کر دیتی فلم کا نام تھا اگنی ساکشی مہیلاؤں ششکتی ورہاں پر باسٹ موordre بنی اس کڑی کی اگلی فلم کا جو نام آتا ہے وہ ہے ویدیش جہاں ویدیش فلم ویدیش میں پرتی جنٹا ریڈ رول میں تھی یعنی پرتی جنٹا کی بیس مووی ہے ڈیریک دپا مہتا کی اس فلم میں بھارتی دلہن پر کیا جانے والے اتیہ چار کو دکھایا گیا ہے یعنی فلم جو تھی مہندی مطلب سوری آئی ام سوری میں بات بلیا ویدیش اس میں پرتی جنٹا جو تھی اس میں ایکٹر نام کا رول نہیں بایا تھا پرتی جنٹا نے اس میں دائریکٹر کیا تھا دیپا مہتا نے دیپا میں تو اس فلم میں جو بھارتی دلہن ہے اس پر جو اتیہ چار ہوتے ہیں چاہے وہ ستھی پڑھتا ہو ڈاکن پڑھتا ہو دہج پڑھتا ہو یون شوشن کنیا برون ہتیا جتنے بھی پاپ یا پھر جتنے بھی اپراہت ہوتے ہیں جتنے بھی اتیہ چار ہوتے ہیں وہ اس فلم میں دکھائے گئے ہیں فلم کا نام ہے ویدیش تو ویدیش اگنی ساکشی ساتھ کن ماف دبن مہندی کھون بری مانگ تتہا راجہ کی آئے کی بارات لجہ اور دامینی ایک ایسی فلم میں تھی جو مہیلاو کو جاگرکھونے کا سندیش دیتی ہے مہیلاو پر ہو رہا ہے تیہ چار کو درشتی پر آدھاری تھی تو مہیلاو کو کس طرح سے ششکتی کرنے یعنی مہیلاو کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہی ایک تمہ کی بات لے جی تو کیسا لگا ہے ویڈیو آپ نے اگر ان میں سے کوئی بھی فلم دیکھی کیسے لگی ہے فلم اور کیسا لگا ہے ویڈیو کمنٹ کر کے جو بتائیں